امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیرید سوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اسلام علی کے ساتھ پیارا محبت و علی زندگی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مشکلوں کو الجنوں کو تکلیفوں اور بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزق حلال کاروبار مرازمت اور جوب میں خوب برکت عطا فرمائے آمین پیارے سامین و ناظرین محرم الحرام کا مہینہ ہے عظیم اور مبارک مہینہ ہے اس مہینے میں ہندان نبوت اور اہل بیت کی عظیم ہستیوں کے وظائف عملیات اور مسنون ازکار میں آپ کو بتلانے لگا ہوں کچھ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کچھ ویڈیوز میں بنا کر آپ کو وظائف بتا چکا ہوں کچھ مزید آپ کے سامنے آئیں گے آج بھی ایک عامل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں یہ اہل بیت کے عظیم ہستی اور پیارے آقا حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور لارلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے اور ان کا بتلائے ہوا عمل اور وظیفہ ہے پیارے سامینوں ناظرین ویڈیو لمبی نہ ہو جائے آپ نے یہ واقعہ بہت سارا کئی دفعہ سنو ہوگا کہ ان کے پاس مختلف مسائل کے لوگ آئے ایک آیا کہ باغ پھر نہیں دیتا ایک آدمی آیا اولاد نہیں ہے ایک آدمی آیا کہ بارشیں نہیں ہوتی ایک آدمی آیا خوشکسالی ہے مختلف روایات میں مختلف واقعات درج ہیں آپ نے تمام لوگوں کو صرف ایک عمل اور وظیفہ دیا استغفراللہ 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 بس سننے والے نے کہا حضرت آپ کے پاس جو بھی آتا ہے آپ اسے ایک عمل اور وظیفہ بتلاتے ہیں کہ استغفار پڑھیں قصد کے ساتھ استغفار پڑھیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح تو سورہ نوح کی آیت نمی نوح سے تلاوت شروع کی فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ہندانی نبوت اور اہلِ بیت کی عزیم ہستی کا بتلایا ہو عمل و وظیفہ شروع کر دیں اور اس کی ترتیب یوں قائم کریں نماز کے احتمام کریں فجر سے لے کر زہر یا کھانے تک قصد کے ساتھ دروش شریف پڑھیں اور زہر سے لے کر رات سوتے وقت قصد کے ساتھ استغفار کریں استغفراللہ 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 یہ اتنا عزیم اور عزیم و شان عمل و وظیفہ ہے اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام بند دروازے کھول دے گئے آپ کی ہر الجن ہتم ہو جائے گی ہر پریشانی آپ کی ہتم ہو جائے گی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ